موسیقی اسلام علیکم ناظرین میڈیا کے اوپر آج کل بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اسے حرپ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ سوال اٹھائی جاتے ہیں کہ میڈیا کے اندر جو کردار ہے اس کا وہ درست نہیں ہے جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں شاید وہ فیک نیوز بھی چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جھوٹی خبریں بھی پھلاتے ہیں کچھ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کچھ اگر میں بات کروں چینلز کی تو ان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا ایک جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ فوراں وہ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے وہ کس جو پارٹی کے ساتھ ہے یا کس پارٹی کا ساتھ دے رہا ہے فریڈم آف سپیچ کی بات کرو ایکسپریشن آف یہ جو ہے لوگوں کا یا میڈیا کا وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف میڈیا اسے کیا ہونا چاہیے آج اس کے اوپر جہاں تنقید کی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لائن کی دوسری طرح سے باتیں کی جاتی ہیں آج ہم نے ایک سپیشل پروگرام رینج کیا جس کے اندر کوئی دوسری طرف کے لوگ نہیں بلکہ اپنی طرف کے لوگ ہیں میڈیا کے اپنے لوگ موجود ہیں اور سینئر انکرز کو آج میں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور آج اسی پر بات کریں گے کہ فریڈم آف میڈیا ہونا کیا چاہیے اس کی کیا کوئی حدودوں کی اود ہونی چاہیے یا پھر جسے کہتے ہیں کہ فریڈم ہونا چاہیے ہم جو چاہتے ہیں ہم بات کر سکیں اور کیونکہ اسے جب آپ قدر لگاتے ہیں کسی کی سوچ کے اوپر کسی کی لینگویج کے اوپر کسی کی زبان کے اوپر اور کسی کی ایکسپریشن کے اوپر تو شاید جمہوریت کا آپ ساتھ نہیں دیتے ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس سے جو ہے اور ایک جو فلورش کرتی ہوئی سسائیٹی ہے اسے نقصان پہنچتا ہے میرے ساتھ آج شریک گفتوں کو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے پہلے مہمان ہیں ایک بالشاہ صاحب سینئر انکر ہیں تذیہ کار ہیں صحافی ہیں ان سے بات کریں گے ان کے ساتھ حنیف کمر صاحب بھی موجود ہیں آپ بھی کسی طرف کے مرتاج نہیں یہ آبی سینئر انکر ہیں تذیہ کار ہیں اور صحافی ہیں اور اس کارزار صحافت میں انہوں نے بھی ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اس کے ساتھ ہی حسان حاشمی صاحب ہمارے نوجوان انکر اور نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اگریسیب بھی ہیں اور کئی جو پر بہت پولائٹ بھی نظر آتے ہیں بہت شستہ اردو بولتے ہیں بڑا اچھا ایکسپریشن ہے ان کا بھی اور مختلف زاویوں سے جو معاشرے کے اندر چیزیں رونما اور یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بہت شکریہ احسان جیاز صاحب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع آپ نے بہت اچھا رکھا ہے یعنی میڈیا ہی میڈیا کے مطلق یہ باتیں بتا رہا ہے کہ کیوں لوگ سوچ رہے ہیں کہ میڈیا صحیح باتیں نہیں بتا رہا یہ سچائی جو ہے نا اس کے لیے پرشاہ نہیں کرنا پڑتا جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں متاثر ہو رہے ہوتے ہیں افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا میں اس وقت جو چینل چال رہے ہیں انہوں میں جو رات کے کرنٹ ایفیرز ہوتے ہیں باقیاد طور پر لوگوں کو اگر آپ بٹھا کے پوچھیں کہ یہ فلان انکر کا نام ہے اس وقت انیلسٹ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کون ہے کیا بات کرے گا تو پہلے بتا دیں گا آپ کو یہ سچی بات ہے اس کی بالکل ذمہ دار ہم خود ہی ہیں ریزن بے تحشہ ہے ریزن کیا ہے میڈیا مالکہ کونسی لائن لے رہے ہیں اس میں کتنی جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے کام کرنے والے جنرلسٹ جن کو صحافی کہتے ہیں بڑا بڑا انہوں نام پیدا کیا بڑے انہوں نے جدو جاد کی کیا وہاں جب وہ جائن کرتے ہیں تو کیا آزادی سے بات کر سکتے ہیں ہرگز نہیں ان کو ان کی پالیسی کے مطابق ہی چلنا پڑتا اور یہ بات بلکل درست ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے کارنا میں بلکل جیسے بتائے جائیں کس سے پہلے جو ہے وہ کبھی کسی نے کلم کی ہے ہی نہیں اور صاحب کا حکومتوں نے ہی اس کا بیڑا گرک کیا ہے حالانکہ یہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ سچی بات کی جائے پورے دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے کرنٹ فیرد کے پرورم ایک ایک چینل میں جہاں ہوتے ہیں اور سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کیا جاتا ہے وہ جس اور ایول جینس ہوتا ہے انٹیلیکچول ڈیس آنیسٹ یہ ہے کہ ہمارے بڑے جن کو ہم فالو کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے سینئر لوگ ایسے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں جن سے ہم نے پڑا ہوا بھی ہے جب وہ بیٹھ کے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اکتا آ جاتے ہیں میڈیا کو ایک سچائی بیان کرتے ہیں اچھا سپیچ اپ اپ پرشن جب اس طرح کا جو کہ آپ کا ایک موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی قدگن لگا دی گئی ہے اور فریڈم ایکسپریشن جو آئی ہیں فریڈم میڈیا ہے متاثر ہو رہا ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک پالیسی ہے مالکان کی لیکن جب صحافی باہر آتے ہیں پچھلے دن چینل کو بند کر دیا گیا اور پورے پاکستان میں اتجاج کیا گیا تو صحافیوں کی جو ایک لائن ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ شاید پالیسی ٹھیک تھی حکومت نے غلط کام کیا نہیں یہاں بھی حسن دیازم میں تھوڑی سی مادر کے ساتھ سے اختلاع فکر ہوں گا آپ سے چینل بھی پارٹیاں بن چکے ہیں جب جیو بند ہوا تھا تو سائے لوگ نہیں نکلے تھے خوش ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا جب اے آر وی کے اوپر مسئلہ آیا تو ایک دو چینل زیادہ چلنے شروع ہو گیا آپ کو پتہ کون کون چلنے شروع ہو گیا پھر یہ ہے کہ جب نوائے وقت ہمارا بہت پاکستان کا ایک اہم تینے اخبار تھا تو آخر میں جب نظامی صاحب فوت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ مزمال آدموں کو تنہائن نہیں ملی انہوں نے مزارہ کیا اپنے اخبار کے خلاف جنگی چالیس چالیس سال میں ہوتی باقی ہمارا موضوع تھا وہ ہے کہ سپیچ آف ایکسپریشن کہ کیا کہاں تک ہم بول سکتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ بولنا چاہتے ہیں میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو انہوں نے بولنا چاہا اور ان کو پھر نوکری نہیں ملی یہاں پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے اور پیسے تو ساتھ سے بولنا کبھی بھی آسان نہیں رہا رہا کہ فیک نیوز پوری دنیا میں انسر ہے بہلہ دارہ اگر میں اپنے محلے میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں کسی ایک گلوبر ایلیگیشن لگاتا ہوں کسی ایک اوپر تو مجھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کون سے ثبوت ہیں اس سارا اخبارات ہیں سارا ٹی وی وہ بناتے ہیں اس کو بقیادہ طور پر دوسرے فریق کا بھی بقیادہ پوائنٹ آئے ہوئی لیا کریں تو یہ تو لیا جاتا ہے نا شاہد صاحب یہ تو لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اخبار کے فرنٹ لائن پر ایک خبر چھابتے ہیں اور چھوٹی اسی اس کی کنٹرٹیکشن چھوٹی سی آ جاتی ہے اور ٹی وی خاص طور پر ان کے لیے اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے پوری دنیا میں چینل آج بھی چل رہے ہیں ان کا فیوچر بھی برائٹ ہے انہوں نے بڑی سیلریز بھی ہیں جدید اور ٹیکنالوجی فائدہ بھی انہوں نے اٹھا ہے ہمارا یہاں یہ ہے کہ ہم اس بات سے ہٹے ہی نہیں رہے اور یہ سب لوگ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی جو دوست ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں ہماری ازادی ہے تو ازادی کہاں تک ہے ان اگلے آدمی جہاں تھا کہ عزت محفوظ ہے وہاں تک ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میڈیا کو جو پسند نہیں پیچھلے دنوں کیا گیا کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ جن سے تشادد ہوتا ہے پوری دنیا میں اپنے چینل اٹھا کے دیکھنے اس طرح کا واویالا کوئی نہیں کرتا خبر ہوتی ہے اس کو اٹھانا بھی چاہیے لیکن کیا پاکستان کو ہم یہ فیز دکھا رہے ہیں اس طرح کئی چیزوں میں ہمیں بقیادہ طور پر سوچنا پڑے گا ایسے تنگ ٹینک بنانے پڑیں گے اور دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہماری گلتی ہیں اچھا کہ آپ نے آج کا پروگرام کسی پر رکھے تاکہ رہیت دی جا سکے انیب کمر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اب اقبال شاہد صاحب نے تو وہ باتیں کر دی کہ جو دوسرے آپ کے تنقید کر رہے تھے انہوں نے تو میرا خالہ ایڈمیٹی کر لیا کہ ایسا سب کچھ آپ کو لگتا ایسا ہے یا اس لیول پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس پہ بولنا کبھی بھی آسان نہیں رہا تو آپ نے ایک مشکل پروگرام کا انتخاب کیا ہے تو کوشش کریں گے کہ اس میں آسان باتیں کی جا سکے جو سمجھ بھی آئے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سب سے پہلے تو آپ کا موضوع بڑا وسیع ہے اس میں آپ نے جو دو سوال کے دو پہلو ہیں ایک یہ ہے کہ جو میڈیا جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ درست ہے کیا وہ صحیح کر رہا ہے اس پہ جو الزامات ہیں کیا وہ درست ہیں وہ فیک نیوز چلا رہا ہے کیا یہ بات درست ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کیا یہ بات درست ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف پولیٹیکل فورسز کا وہ ایک ٹول بن چکا ہے کیا یہ بات درست ہے ایک پہلو یہ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ میڈیا کا کردار ہونا کیا چاہیے تو پہلا جو الزامات کی اگر اس پہ میں بات کروں تو میرا خیال میں کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ الزامات تو درست ہیں لیکن کیوں درست ہیں اور میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں پہلے کچھ بنیادی چیزوں پر گوھر کرنا ہوگا اور بنیادی چیز کیا ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا کا تصور کیا ہے کہ میڈیا کا بنیادی وظیفہ بنیادی کام بنیادی ذمہ داری ہے کیا اور ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے سوالے سے ہمیں جو پڑھایا گیا ہے اور ہمارے ہاں جو ایک بن گیا ہے ایک پرسیپشن اور ایک نظریہ بلکہ یہ بن گیا ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے جب آپ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون سمجھیں گے تو پھر وہ ریاست کے چوتھے ستون کے طور پر وہ ریاست میں پاور میں آنے کی کوشش کرے گا کیونکہ باقی جو تین ستون ہے وہ پاور میں ہیں تو جب آپ چوتھا ستون اس کو مانے گے تو یہ بھی پاور میں آئے گا یہ ایک نظریہ ہے اور پاور میں آنے کے لیے اسے بھی سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو باقی کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں کیا لگتا کہ اس کا نام تو لیا جاتا ہے کہ ریاست کا چوتھا سنے لیکن پریکٹرلی اس کا کوئی ایسا کریکٹر نہیں آئے نہ اس کا رول ہے اس طرح میں اس کو اور نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں میرا خیال میں یہ ریاست کا میڈیا جو ہے ریاست کا ستون ہے ہی نہیں میڈیا بیسکلی بنیادی طور پر یہ سماج کا ادارہ ہے میڈیا ریاست کا ادارہ نہیں ہے جب آپ نے اس کو ریاست کا ادارہ بنا دیا پھر یہ سارا معاملات شروع ہوئے پھر وہ ریاست کیونکہ طاقت کے زور پر قائم ہوتی ہے ریاست کی اپنی ریٹ ہوتی ہے اس ریاست کے پاس طاقت کا اور قوت نافضہ کا اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے تو پھر جب آپ ریاست میں اسے شیر آلڈر بنائیں گے تو پھر وہ شیر آلڈر بننے کے لیے وہ ہر وہ گیم کرے گا جس سے اسے اقتدار ملے جس سے اسے حکومت ملے جب آپ ریاست کی بجائے اس کو سماج کا ادارہ سمجھیں گے تو سماج کا ادارہ جب میڈیا ہوگا تو پھر وہ سماج کی ویل فیر کے لیے کام کرے گا پھر اس کے پیشے نظر اپنا سماج ہوگا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کے میرے سماج پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اگر میں فیک نیوز دے رہا ہوں تو میں سماج کو جواب دے ہوں اور میری یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ میں جھوٹی خبر نہ پھلا ہوں پھر میرے اوپر یہ سماج کی ذمہ داریاں آئے دوں گے سماجی اخلاقیات کا میں باہر ہو جاؤں گا پھر میں نہ فیک نیوز دوں گا نہ میں پراپیگنڈا کا حصہ بنوں گا نہ میں پاور شیرنگ کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی ہے کسی پولیٹیکل فورس کا میں حصہ بنوں گا پھر میں وہی کروں گا جو کام میرے سماج کیلئے بہتر ہوگا میں لوگوں کو ایڈیوکیٹ کروں گا میں اپنے ابلاغ کے ذریعے اویرنس پیدا کروں گا میں یہاں پہ سماجی شعور بلٹ کرنے کی کوشش کروں گا میری خبریں میرے کالم میرے پروگرام میرے اداریے وہ سارے کے سارے اسی چیز کا مظہر ہوں حسن میں آپ کی طرف آتا ہوں انہوں نے کہا جی ایک پولیسی ہوتی ہے آپ ایک پرامیسنگ جنرلیسٹ ہیں اور آپ اس وقت روٹ شو بھی کر رہے ہیں پولیسی آپ کو فیل ہوتی ہے کہ مالک نے اتنی انفورس کی ہوئی ہے پولیسی جیسے انہوں نے کہا جی اس پولیسی سے آپ باہر نہیں نکل سکتے کیا آپ پر بھی اسی طرح پولیسی آتی ہے جی کوئی ایسن زیادہ سب سے پہلے شکریہ آپ کا ہر جگہ ہوتا ہے اور اگر کوئی کہہ نہیں ہوتا تو میں اس چیز کو اپنے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اچھا نہیں ایک پولیسی ہوتی نا پولیسی تو ہے کہ سٹریم لائن کرنے کے لئے چیزوں کو ایک پولیسی ممالکی ہوتی ہے دیفنیلی ہر ادارے کی پولیسی ایک تو ہے وہ تو ہے پوزٹیف سینس میں ایک پولیسی ہونا اور چیزوں کو تاکہ چلانا ہے لیکن ایک پولیسی ایسی ہے کہ ایک کسی پارٹی کے ساتھ مل جانا اور سب جب ریاست اپنی پولیسی میں نے بناتے بھی حریف کمر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے بنیادی طور پر ہائیبرڈ وارفیر ہے فیفت جنریشن وارفیر ہے نیرٹیو بیلڈنگ کی گیم ہے آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے آج ہم لوگ جو مثال ادھر بیٹھیں ہیں نیرٹیو بیلڈنگ کس کے خلاف؟ this is what basically ریاست بنا رہی ہوتی ہے نا اپنی نیرٹیو کو اپنے دنیا کے سامنے کر رہی ہوتی ہے اپنے خلاف نہیں لیکن پاکستان کے اندر unfortunately اس کا مطلب ہے سارے انکل آلہکار ہوتے ہیں پھر سر آلہکار ہوتے ہیں آپ آلہکار ہیں میں کہتا ہوں نہیں ہے لیکن آپ کو جو لائن دی جائے گی ایڈیٹوریل پولیسی جو آپ کو ایڈیٹوریل پولیسی کے نام پہ آپ کا یہ چینل ادارہ کہے گا کہ جناب آپ کی یہ بوٹم لائن ہے آپ نے اس پارٹی کے خلاف جانا ہے اس پارٹی کے خلاف نہیں جانا آج تک آپ دیکھیں ہم میں اتر لوگ بیٹھے ہیں ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ریاست کے خلاف نہیں جانا ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس پارٹی کے خلاف نہیں جانا تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہے نا کوڑا پندکت ہوتا ہے آپ یورپ کے اندر چلے جائیں اگر آپ کہتے ہیں جی وہاں فریڈم اپ جنرلزم ہے یا فریڈم اپ ایکسپریشن ہے وہ ایک سرٹن لائن ہے جہاں تک آپ کی وہ ریڈ لائن ڈراؤس نہیں ہوتی تب تک تو آپ آزاد ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر نا یہ معاملہ چل رہا ہے اب تھوڑی سی ہم بات کرتے کہ ہم سماج سیوک ہیں سر ویڈیو ریسپیکٹ اب کھانا جڑا ہوئے پیٹ لگا ہوئے چیزیں ہیں مسائل ہیں بلیک میلنگ ہیں ایک صافی سے زیادہ کون بلیک میل ہو رہا ہے مجھے بتائیں صافی بلیک میل ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا صافی بلیک میل کرتا ہے آج سب سے زیادہ آپ خود بلیک میل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو پوائنٹ میرا مقصد یہ ہے کہ جو فریڈم اپ ایکسپریشن ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے جب ریاست کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بناتی ہے تب فریڈ اپ ایکسپریشن کا میننگ چینج ہوتا ہے جب ریاست کوڈ آف کنڈکٹ بناتی ہے تب وہ فریڈم اپ ایکسپریشن کا جو کونسپٹ ہے وہ بدل جاتا ہے میں ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ نے کہا جس طرح آج کل عرشت شریف صاحب صابر شاکر صاحب یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل پہلے وقت ہوتا تھا کہ آپ ذرا تھوڑا چھپ کے کسی کے ساتھ افیلیٹ ہوتے تھے آپ کھل کے افیلیٹ ہوتے تھے کوئی بات ہی نہیں ہے یہ نون لیگ کا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے یہ کاف لیگ کا ہے یہ تو بڑی بات ہی نہیں نہیں رہ گئی یہ تبدیلی آگئی ہمارے اندر میں آپ ایک چھوڑی سی بات کرتا ہوں یورپ کے اندر چلے جائیں آپ کہتے ہیں کہ جناب وہاں تو بڑی آزادی ہے فریڈم اپ ایکسپریشن ہے سر ویڈیو ریسپیکٹ ایسا نہیں ہے ریاست کے خلاف جو چیز ہوگی وہاں کا میڈیا نہیں دکھائے گا ان کی ریاست کے خلاف اجازت نہیں ہے دوسری بات ایک بہت بڑا نام ہے ایلیکس جون شاید دنیا جانتی ہو ایلیکس جون جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا لیکن بہت سارے لوگ اس کے بارے بھی نہیں جانتے وہ دنیا کو ہلا کر رکھنے والا وہ شخصہ جس نے ہٹ کیا تھا ریاست کو اس نے وہ راز کھول دی تھے ریاست کے امریکہ کے کہ آج right now پوری دنیا کے اندر ایلیکس جون کو کسی میڈیا چینل کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور دوسری امپورٹن بات ہے کہ اب وہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو نظر نہیں آرہا اتنا سٹرکٹ پولیسی ہے ہمارے در دیکھیں ہم ادھر جتنی بھی اپنی پولیسیز کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنی چینل اپنی پارٹی پولیسیز پہ چل رہے ہیں آپ نون لیک کے نہیں ہیں لیکن اگر آپ کا چینل نون لیک ہے تو آپ کو نون لیک کو ہی ڈیفینیٹلی اس کی نیریکٹیو کو یا اس کے جو بھی مفادات ہے لے کے چلنے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم کہنے کی حد تک باتیں اچھی بہت اچھا لگتا ہے کہ جناب ہم اس ملک کی فلاہ و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم اس ملک کے اخلاق کو سوار رہے ہیں صرف کس اخلاق کی بات کر رہے ہیں احسن صاحب کھل کے بات کریں اچھا لگے گا مجھے کیا ہمیں اخلاق کا ہونا چاہئے گا مجھے بتائیں کہ آپ کی اخلاقی تربیت کے لیے کہاں کون سا احتمام ہے اس پوری قوم کے اخلاقی تربیت کے لیے کوئی احتمام ہے دوسری آپ مجھے بتائیں یہ وہ قوم ہیں یہ وہ بچارے ہیں جہاں بچارے اپنی تھوڑی 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 ترخاؤں کے لیے رسوہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں کھل کے بات کر رہے ہیں نا پھر ذرا اپن بات کر رہے ہیں اچھا حنیب کمر صاحب ایک دو حصے میں کر دیں تو ہمارے میڈیا کے پروگرام ایک تو آگیا آپ کے پولٹیکل پروگرام چلے وہاں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تھوڑی کوئی پولیسی کوئی ٹلٹ ہوتا ہوگا لیکن میڈیا کے پاس بہت بڑا سکوپ ہوتا ہے جیسے آپ کو سوشل پروگرامز ہیں آپ جاتے ہیں مارکٹس میں جاتے ہیں اور سوشل ایشوز کو دیکھتے ہیں اور بہت سارے پروگرامز ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا کا وہ سارا رول تو ٹھیک ہے سارا صرف شاید پولٹیکل جو ایک چیز ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہونے والی ضرورت ہے اس کو احسن صاحب میں پھر ایک دفعہ اس بنیادی نکتے کی طرف اشارہ کروں گا ایک چیز ہوتی ہے ہمرے واقعہ کہ وہ کیا رہا ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور ایک یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے میں ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہ میڈیا کی تعریف ہے میڈیا کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے میرے نکتہ نظر سے میڈیا سماج کا ادارہ ہے اس کو سماجی بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے میڈیا کا کام تو ہے خبر پچھانا انفرمیشن دینا اور طاقت کے عوامتہ کے حقائق کیا ہے شاید میرا خیال تربیت ہے ایک تھوڑا سا پہلو تو ہو سکتا ہے لیکن اسے مکمل طور پر یہ کر دیا جائے کہ اس کا کام ہی تربیت کرنا ہے جب آپ اس کو میڈیا کو سماج کے ادارے کے طور پر لیں گے ادارہ ہے بسکلی وہ کس کا ادارہ ہے سماج کے جب ادارے کے طور پر لیں گے اس میں ابلاغ آئے گا آپ خبریں بھی دیں گے آپ اس میں ایڈوکیٹ بھی کریں گے لوگوں کو آپ انفرمیشن بھی دیں گے لیکن آپ پولیٹیکل ڈسکیشن بھی دیں گے ہاشمی صاحب کا شروع میں جب بات ہوئی تھی وہ کہتے ہیں یہ سماج کا نظر ہے میں اپنا نظر پیش کروں میرا نظر کے مطابق یہ سماج کا ادارہ ہے جبکہ ایک پاپولر تیری یہی ہے کہ یہ ریاست کا ادارہ ہے اور ہمارے ہاں امرے واقعہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا ادارہ کے طور پر ہی ٹریٹ ہو رہا ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے میری بات کو آپ کتاب بھی بات کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سماج کا ادارہ نہیں ہے یہ ریاست کا ادارہ اچھا ایک اور بات ابھی ہم فیک بک نیوز پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے لیکن آج بھی اگر میں الیکٹونک کی بات کروں یا ایون پرنٹ کی بات کروں تو کہیں نہ کہیں ایڈیٹر کا ایک عوضہ موجود ہے اور آپ کی جو بھی نیوز ہے فلٹر ہو کے اوپر تک جاتی ہے شاید وہ پرویدر ایٹس پرنٹ ہے اور یہ الیکٹونک میڈیا ہے شاید شوشل میڈیا کے اندر تو آپ فیک نیوز چلا سکتے ہیں کہ وہاں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ بالکل ایک بالکل فیک نیوز جس کا کوئی وجود نہیں آپ آج بھی کسی الیکٹونک چینل میں یا پرنٹ میڈیا کے چینل میں چلا سکتے ہیں اس پہ بھی آتا ہوں فیک نیوز پہ بھی میں اپنا نکتہ نظر پہلے اپنی بات کمپلیٹ کروں اگر آپ کی اجازت ہو جب اس وقت امرے واقع یہ ہے کہ ریاست کے ادارے کے طور پر ٹریٹ ہو رہا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمیں حصہ نہیں مل رہا ہمیں ترخائے نہیں مل رہی ہمارے ساتھ مالکان یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ حکومت یہ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جب آپ کو ٹریٹ کرے گی ریاستی ادارے کے طور پر اور پھر آپ بھی ریاست میں پاور شیرنگ مانگیں گے میڈیا پاور شیرنگ کیوں ہم پولٹیکل پارٹیز کے ایجنٹ بنتے ہیں کیوں ہم ان کے سپوکس پرسن بنتے ہیں اس لیے کہ ہم بھی اختیار میں حصہ چاہتے ہیں ہم بھی ریاست میں حصہ چاہتے ہیں تو جب حصے کی گیم ہوگی تو پھر اس میں جو طاقتوار ہوگا مجھے تو بڑی حیرانی ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ تو فیک نیوز پہ پورے کے پورے کئی کئی سال ہم نے ایک نیریٹیف فیک نیوز پہ بلٹ کیا جس کے نتیجے میں حکومتیں ختم ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے اونی اداروں نے اعتراف کیا ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم تو یہ سب کچھ فیک چلاتے رہے یہ تو احسن صاحب کے کہنے پہ ہم چلاتے رہے یہ تو فلاں میں لاکے دیتا تھا تو ہم تو وہ کہہ دیتے تھے پھر اس پہ ہم نے کہا کہ اب ہم ٹکر کے لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا تو یہ فیک نیوز نہیں تھی تو کیا تھا جس کے نتیجے میں سالہہ سالہ آپ نے ایک ایسی کمپیر لانچ کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیول ہے اینکرز کا یہ جو پروگرام ٹاک شوز ہے یہ لوگ پھر آپ کے خیال میں کہ کوئی نیریٹیف بیلڈ کرتے ہیں لیکن عام جو نیوز ہے میں بات کر رہا ہوں عام نیوز کی جو پبلک جاری کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے وہ فیک مجھے نہیں سمجھا رہی وہ میٹر بھی نہیں کرتی وہ واقعی نہیں ہوتی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں وہ نہیں ہوتی وہ میٹر بھی نہیں کرتی اس وقت جو ڈسکیشن کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جب ریاست کا جو ڈومینیٹ کر رہا ہے ادارہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی جس وقت بھی جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ باقی اداروں کو ٹول کے طور پر استعمال کرے گا اس نے میڈیا کو ٹول کے طور پر استعمال کی اپنے مفادات کے لئے مفاد ان کا تھا حکومتیں گرانے میں اور حکومتیں بنانے میں میڈیا کو یوز کیا اور میڈیا یوز ہوا یہ ساری کے ساری پاور گیم ہے پاور شیرنگ ہے جب آپ پاور گیم کا حصہ بنیں گے اپنے آپ کو ریاست کے چوتھے ستون کے طور پر آپ ڈیکلیئر کریں گے تو پھر چوتھے ستون میں آپ کو حصہ بھی ملے گا اور آپ کو بدرامی بھی ملے گا حاشمی صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پروفیشن میں مجھے تقریباً ہو گئے ہیں بارہ سال مجھے بھی تھرٹی ایرز اور تھرٹی ایرز ہو گیا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے کسی ادارے کے اوپر کسی آدمی نے کوئی فیک نیوز چلانے کے لئے کہا ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سارے ٹینئور کے اندر جتنا آپ نے گزارا آپ کو کیا کسی مالک نے کسی بھی ادارے کے مالک نے یا آپ کی مینیجمنٹ نے آپ سے کہا کہ فیک نیوز چلائیں اچھا میں سب سے بڑی بات یہ بتاؤں گا کہ ایسے کہا نہیں جاتا سٹیٹ وے یہ فیک نیوز ہے آپ نے فیک نیوز کر کے چلا رہی ہے سب سے پہلے میں پھر ایک دفعہ پھر ریاست والی بات پر آنا چاہوں گا کہ ریاست کے اندر نہیں ہے اس وقت میڈیا پولٹیکل پارٹیز کے اندر ہے ذاتی مفادات کے اندر ہے میں ابھی آپ کو اس کی ریزن بیان کرتا ہوں کہ فیک نیوز جس کا بار بار ذکرت ہے ہم جب اپنی تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں تو بہت اچھے بن جاتے ہیں ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ جو ورڈ لیول پہ جو بڑے ترقی آفتہ لوگ ہیں ان کا بھی طریقہ بارداد کیا ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر ٹیلٹ تو آپ تھوڑا سا کر سکتے ہیں نہیں ٹیلٹ نہیں سر کھل ہم کھلا اور ٹیلٹ پھلی بات چھوڑ دیں اب آپ میں آپ کے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں عراق پہ جنگ ہوئی آفغانستان پہ حملہ ہوا سیریا پہ حملہ ہوا 110% CNN BBC Fox یہ تمام مینسٹریم میڈیا نے فیبریکیٹڈ پلانٹیڈ فیک نیوز چلا کے نیرٹیب بیلڈ کیا نیرٹیب بیلڈ کر کے جواز پیدا کیا پیدا کیا ایسے کریکٹرز ہوئے جہاں بوم بلاسٹ ہوتے تھے اور بوم بلاسٹ میں ایفیکٹیز جو تھے وہ کریکٹرز ہوتے تھے اچانک دھماکہ ہوا اب پھر زخمی بندے آکے پڑ گئے پھر انہوں نے دنیا کو دکھایا اوہ اوہ یہاں تو بڑا ظلم ہو رہا لہٰذا ادھر حملہ کر دیا جائے دیکھئے ابھی حانیف کمر صاحب نے بات کی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے لیکن وہاں کیا ہوا ریاست کے لیے انہوں نے کیا وہ ریاست نہیں کیا یہاں پولیٹیکل پارٹی حکومت گرانے پر اس کے کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے میڈیا کیوں ٹوم گا سب میں آپ کو بتانے لگا ایک چھوڑی جوا ریاست ہے نا ریاست کو آپ جتنا مرضی ڈسٹرپ کر دیں ریاست کے مفادات کے لیے آپ میمو گیٹ کروا لیں ریاست کے مفادات کے لیے ہٹ ہوئے نا آپ دوسرے جو ایبیٹ آباد والے واقعات وہ کر لیں یا اس کے علاوہ اور جو دیگر واقعات ہوئے ہیں ان کو آپ کر لیں تو اس میں آ کر آپ کو کبھی کسی نے پکڑا ہے کسی نے روکا ہے کوئی صحافی ڈسٹرپ ہوا ہے اس کی زندگی مشکل ہوئی ہے لیکن جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اس خاص جو کے پاور پہ ہے یا جس کو آگے لانا مقصود ہوتا ہے اس کو چھیڑتے ہیں تو آپ سے آپ کی نوکری تک چھین لی جاتی ہے ریاست کو آپ کچھ بھی کر دیں آپ کے لیے کچھ نہیں لیکن ایک خاص مقصد اور ذاتی مفادات کے لیے جب آپ ڈسٹرپ کرتے ہیں اس میں آپ کی پھر پکڑ ہو جاتے ہیں پھر یہاں ایکسپریشن آف فریڈم بھی آ جاتا ہے پھر یہاں یہ سارے کوڈ آف کنڈکٹ بھی آ جاتے ہیں یہاں صرف اقلاقیات بھی آ جاتی ہیں اچھی چی باتیں بھی آ جاتی ہیں تو حقیقت گراؤنڈ ریالیٹی بات یہاں پر یہ ہے ایک چھوڑی سی بات کہ جب ہم میں نے آپ سے کہا کہ جب ریاست کوڈ آف کنڈکٹ نہیں نہ بناتی پھر ہر بندے کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے پھر میرا مفاد جب تک جس کے ساتھ ہے ابھی ہنیف کمبر صاحب نے بات کی مجھے ایک بات بتائیں کہ آج ہم دور حاضر میں بیٹھ کے یہ دیکھنی رہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو گرانے کے لیے یہ بتایا گیا تھا اس وجہ سے ہم نے یہ کیا اب ہمیں کہا جا رہا ہے یہ ایسے نہیں ایسے تھا لہٰذا اب ہم ایسے نہیں کر سکتے لیکن اگر ایک آدمی یا ایک شخص یا دو آدمی یا ایسی باتیں کرتے ہیں ضروری تو وہ صحیح کہہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ایک آدمی یا ایک شخص آپ نے کس نے کہا حضور کدھر رہتے ہیں آپ ایک منٹ میں فیک نیوز میں آپ پہ بات کرتا ہوں میں نے وہی کہا ایک چھوٹی سی بات ہے نہ ہاں سانہ اشمین نہ ہاں نیو کمر صاحب ہیں نہ ہاں آپ کے شاید صاحب ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کب بدل گئے ہیں یہ اتنا زہریلا اور خطرناک ٹول ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ کوئی فیک نیوز کہا کے نہیں چلاتا میڈیا کا حصول کیا ہے پوری دنیا کے اندر جھوٹ کوئی تنا دکھاؤ کہ وہ سچ نظر آنے لگے نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں نیو کمر صاحب کی بات تو تھوڑا سمجھ آئی نا کہ آپ جب پروگرام کرے تو نیریٹیب بیلڈ کرے ہیں لیکن جو فیک نیوز ہے وہ تو ہے کہ ایک جھوٹی خبر آئی ہے میڈیا پر دم دم سارا دن 24 گھنٹے آپ نے وہ فیک نیوز چلا دی وہ سرٹن آپ کے چیکس ہوتے ہیں وہ فیک نیوز کیسے آ جاتی ہے یا اس کی کتنی پرسنٹیج ہے جو ہم 24 گھنٹے کی ٹرانس میشن میں فیک نیوز کے چانسز ہوتے ہیں کہ ایک بڑا جو میڈیا آس ہے اس میں اتنی فیک نیوز چلی ہیں یار میں تو ایک چھوٹی سی بات سر میں ایک چھوٹی سی میں وہی مہتا رہا ہوں نا ایک عرب وہ تو موقع ہے نا کسی کا نہیں نہیں سنیں ایک عرب تیس عرب بلاول صاحب نے اکٹھے کر لی ٹھیک ہے سب نے یقین کیا ابھی تک پانچ سو ساڑھے پانچ سو کروڑ عمران خان صاحب نے اکٹھے کیا یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا آپ بتائیں کٹھے نہیں ہوئے آپ کے علانات ہوئے ہیں اگر آپ اتنے میڈیا والی ہیں تو پھر کھل کے کہیں نا عمران خان صاحب نے کٹھے نہیں کیے ان کا کلیم آپ نے بتایا نا کہ ان کا کلیم ہے کہ اتنے لوگ کٹھے ہوگئے تو میڈیا نے تو کھل میں ایک اور بات بتاؤں حیسن بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ تر شو کر رہے ہیں نا آپ ضروری نہیں کہ پارٹ ہوں اس کا فیک نیوز کا آپ مجھے ایک بات بتائیں ابھی تھوڑے در پہلے ایک بات ہوئی کہ ہمیں آج تک یہ بتایا گیا کہ یہ ایسے ہیں آج اچانک پتا لگا ہے وہ جو بتایا گیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس نیرٹیو کا کتنا حساب بھی من گئے تھے بغیر کسی ریزن کے آپ پارٹ من گئے میں شاہد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا لیکن حنیف کمر صاحب اگر آپ کو بات کرنا چاہے تو کر لیں میں یہی بات کروں گا جس طرح آپ فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں یہ ایکڈیمک بحث تو ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا بیان ہم نے دکھایا ہم نے اپنی طرف ستنی بڑھا ہے لیکن جو عام آدمی دیکھ رہا ہے اس کو وہ اس کو خبر کے طور پر ہی سمجھ رہا ہے کہ ٹی وی پہ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرب کٹھے ہو گئے فلاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ یقین کر رہے ہیں وہ یقین کر رہے ہیں یہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اور ہم نے اسی طرح کی فیک نیوز ہی چلائی اور مسلسل کئی سال تک چلائی آپ بھی چلا رہے ہیں اکبال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا کا جو بھی آپ نے کانٹی بیلٹی کرنی بڑی آسان ہوتی ہے جب آپ غلط جس کے پاس ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے غلط کر رہا ہے کسی پارٹی کے لئے تو وہ چینل چینج کر دیتا ہے لگتا کہ خود میڈیا اپنی کریڈبلٹی اور ساری چیزیں خود ہی وہ ایکسپوز کا اگر کوئی چینل ایسا کرتا ہے تو نہیں اگر اس میں ہے نہیں وہ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فیک نیوز کا جو اثرات ہیں اس میں وہ کتنی کس کے لئے ہے اس پر بھی جازہ لینا ضروری ہے ایک ہے فیک نیوز کہ چھوٹے سے طبقے کو متاثر کر رہی ہے کسی برادری کو کر رہی ہے اور ایک ہے کہ میں سے کس شیاسی جماعت کو کر رہی ہے ایک صوبے کو کر رہی ہے اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین مجھے یہاں بریک لیلنی ہے اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی احسن جیسا صاحب فیک نیوز کا جو اثر ہے نا وہ یہ ہے کہ مثلا جس طرح بھی حسان صاحب اپنا حاشمش صاحب نے کہا تھا انہوں نے راہ کی مثال دی بجائے یہ کہ فیک نیوز کس کے لیے ہے کہاں تک پروپوگنڈا کیا وہ خاص مخصوص سیاسی جماعت کو متاثر کر رہی ہے معاشرے کو کر رہی ہے کسی خاص کاسٹ یا برادری کو کر رہی ہے یا ملک کو کر رہی ہے تو امریکہ تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک بقیادہ نیریکٹیو بلٹ کرتا ہے تو پھر اس پر وہ کام بھی کرتا ہے تو وہاں سے لوگوں کو بھی خریدتا اور وہاں سے بھی میڈیا خریدتا ہے یعنی اکیلہ تو وہ کام نہیں کر سکتا پھر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ فیک چیزیں بنائی جاتی ہیں اوپر پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خود انہوں نے مانا ہم بعد میں کہ ہم نے یہ سارا کیا تھا کہ کیمیکل علی کا واقعہ آپ سنیں کہ انہوں نے اتنے انہوں چیز بنائی تھی بات میں کہاں جی یہ کماری غلطی تھی لیکن مولا تو تباہ ہو گئے نا واقعہ تو ہو گیا اسی طرح جو پاکستان میں کوئی بھی خبر کو مسلسل کسی کے مطلق کہا جائے گا اس کی مثال چھوٹی سی میں ایک ون لائن میں دیتا ہوں کہ کوئی بادشاہ دریا کے درمیان میں جب کشتی ڈوبنے لگی تو پریشان ہو گیا صاحب لوگ ان کا جو کوئی بات سناو تاکہ ہمارا دل لگے ایک ونگ مزاکیاں بیٹھا تھا اس نے کہا جی اصل وجہ ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ جب آپ بیڑی پر چڑھے تھے تو نکل گئی تھی مجھے خبر ملی تھی آگے گیا وہ لوگ چلے گیا تو اترا تو اس کے پاہم پڑھ گیا کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اس لیے کہ آپ کا خیار ڈائیورٹ ہو جائے کہ کشتی میں بڑا خوف تھا اس نے کہا دیکھیں نہ یہ لوگ ابھی کٹھے ہوں گے نہ تم کوئی ایکسپلینیشن دھو گے اب تو وہ جلی گئے فیک نیوز گھروں کو تباہ برباد کر دیتی ہے اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے پیچھے بقیادہ فنڈنگ ہوتی ہے لوگ خریدے جاتے ہیں اور اس وقت آگر تاتری آگا تو یہ اتنے انکر رہی تھے تھے بڑے بڑے نام اور اتنی بڑی بڑی پرسنیلٹیز اس کا مطلب ہے بے باس ہے اس پالیسی کے سامنے نہیں میں نے یہ شروع میں بات گزارش کی تھی وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی آف سروس نہیں ہے یعنی کہ آپ پاکستان میں کسی ادارے کو لوگ اپنے طور پر پاکستان میں جو یہ لوگ ادارے چلا رہے ہیں جنرلزم وہ کون لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی چاند دیکھ کے علاوہ وہ بقیادہ مخصوص ان کے اجنڈاز ہیں اور مخصوص اپنے پراپرٹیز کو بچانے کے لیے اپنے ایجوکیشن سسٹروں کو بچانے کے لیے یا اور کوئی ریال اسٹیٹ کے کاروبار کر رہے ہیں تو نظر تو آتا ہے کہ وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اگر کوئی مخالف حکومت ان کی وہ آکے ان کا لیسنس ہی منصور کر دے تو کیا فورڈ کر لیں گے ایسا نہیں وہ اسے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جنرلزم کو کہ یہ ایک جگہ سے خطرات نہیں ہیں بے تھاشا جگہ سے خطرات ہیں اگر یہاں جنرلزم کو کرنا تھا تھا حکومت جب اللہ سینس دے رہی تھی تو اچھے بہترین جنرلسٹ کو دیتی جن کے جو ایک ایسکومیشن سمجھن کے کام کرتے وہ ایسے ہی لوگ لاتے ایسے ہی لوگ جو معاشرے کو ٹیچ کرتے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے ایسا ہے نہیں پرنٹ میڈیا کے بھی ان کے پاس ادارے ہیں اور لیکٹونک کی جو جنرلسٹ رہے ماضی کے اندر لیکن ان کی بھی نہیں ان کی نہیں انہوں نے جو خبر تھی بقیادہ دو چار مرحوں سے گزرتی تھی یہ آپ جو اس وقت کرنٹ افیر میں لائیو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل خبر جب چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی اور اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ میاں نوازشیب کے خلاف جو صاحب کا پارٹیوں خلاف نیرٹیو جو ڈیویلپ کیا گیا تھا تو پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں پھر بعد میں جو باتیں سامنے آئیں کہ جی وہ ایسا نہیں تھا اس طرح جی ڈی پی ایکسپورٹ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی یہ بتایا جاتا ہے ہمارے لون بتایا جاتے ہیں فیک بتایا جاتے ہیں تو اس طرح ملکی جو اکانوی کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے اور یہ جہاں سے آتا ہے جہاں سے آتا ہے اور انویسٹیگیشن کوئی نہیں کرتا انویسٹیگیشن کے اوپر بقیدہ ہر چینل ہر اخبار کے پاس شعبہ ہونا چاہیے کہ خبر کو پہلے دیکھ کے تو سی اگر جی ڈی پی اتنا ہے تو کیا اتنا ہی ہے جب اگر عمران خان نے اگر کہا ہے کہ پانچ بیلین روپے جمع ہوئے تو وہ سارے بینکوں کی بقیادہ اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے جب بلاور موٹرزرداری صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے جی اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں تو جنرلسٹ ویسے بات نہ کریں کہ یہ جی ویسے افسانہ ہے یا تو ثبوت آدھے پیش کریں یہاں سے بھی ہم پیچھے نہ جاتے ٹھیک ہو گیا ہنیو کمر صاحب میڈیا کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو جتنے بھی تنظیمیاں اس کے دارے کے لوگ ہیں وہ پھر سڑکوں پر بھی آ جاتے ہیں کہ جی فریڈم او اسپریشن کے اوپر یا فریڈم او میڈیا کے اوپر قدگن لگاتی ہے پھر وہ حکومتوں کے خلاف جاتے ہیں جبکہ آپ جب پالیسی کی بات کرتی ہیں وہ تو مالکان مناتے ہیں میڈیا کے مالکان ہے یا جو پیپل وہ اٹ ڈی ہل مفیرزین چینلز کے اندر تو اتجاج بھی ہم حکومت کے خلاف کرتے ہیں بلکل ٹھیک کرتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو کیا میاں نواز شریف کو ہے کیا سفلی زرداری کو ہے کیا عمران خان کو ہے عمران خان جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پا رہے جو میاں نواز شریف کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پا رہے وہ بھی اقتدار کا حصہ ہیں ہم بھی اقتدار کا حصہ ہیں ہم بھی اقتدار میں حصہ مانگتے ہیں تو ہم بھی احتجاج کرتے ہیں وہ بھی احتجاج کرتے ہیں اچھا اقتدار میں کہاں حصہ ہے اگر آپ جنرلی موسٹلی آپ جنرلسٹ کو دیکھیں جو اداروں میں کام کرتے ہیں ان کی تو حالت بڑی پتلی ہے صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں مثل کچھ آنکرز یا کچھ چیز شاید وہ بھی کچھ پلٹیکل پارٹیز میں سارے نواز شریف بن گئے ہیں وہاں پہ بھی تو کارکو نہیں پیستا ہے نا ساری عمر وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی میں یا بیٹی آئی میں جو قربانیاں دینے والے وہ کہاں ہوتے ہیں جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے تو قربانیاں دینے والے تو بچارے ہیں ان کے گھروں میں تو سبھے ماتم بچی ہوتی ہیں تو وہ ٹکٹے لے جاتا ہے جہاں کی ترین ٹکٹے لے جاتے ہیں نواز شریف کے دوسرے مافیاں ایک دور میں میڈیا کے اندر ایک ادارہ تھا ایڈیٹر کا ادارہ ایڈیٹر کا ایک ادارہ بڑا سٹرونگ ہوا کرتا تھا اور پھر ہاتھ چیزے وہاں سے چیک ہوکے الٹیمیٹلی وہاں جاتی تھی اور پھر ایک پالیسی بھی ہوتی تھی کوئی چیک انڈ بیلنس نہ آکانٹ اب ہمیں نہ تو الیکٹرونک میڈیا میں وہ نظر آتا ہے نہ ہی پرنڈ میڈیا میں ایسا کوئی شخصیت نظر آتی جسے آپ ایڈیٹر کے ایسا کو یا ایسا شخص کے جو پوری چیزوں کو کنٹرول کرے ایک ایسا آفس جس کو کہتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس آفس کی ایپسنس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ ہمیں جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پر اپنے آپ کو کیسے زیادہ منظم کرنا ہے اچھا کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور ادارے کے طور پر سامنے لے کے آنا ہے اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں جن کی جانب آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں جب آپ کے ہاں ایڈیٹر کا ادارہ تھا تو آپ کا میار اچھا تھا آپ کی جرنلزم کا آپ کی رپورٹنگ کا میار اچھا تھا آپ کی زبان و بیان کا میار اچھا تھا کئی چیزیں سنسر ہو جاتی تھی پھر اس میں ایک آپ کو لیبرٹی بھی مل جاتی تھی اب وہ ایڈیٹر کا ادارہ مالکان کے پاس آ گیا ہے اور جو اخباری مالکان ہیں یا ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں وہ اقتدار میں براہ راست حصہ دار ہیں وہ وہ مفادات کے شیئر اولڈر ہیں یہ ایک بزنس ہے میں جس جانب اشارہ کر رہا ہوں اگر تو یہ سماجی ادارہ ہوتا تو اس طرح کی نویت نہ آتی پھر اس میں سوال ہوتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے اگر یہ سماج کا ادارہ اس کو مان لیا جائے اور یہ ویل فیر کے لیے کام کرے سماجی بہبود کی باتیں کرے تو ان کے ساتھ بھی صافیوں کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے ان کو روزی روٹی کہاں سے ملے گی جب سماج کے ادارے کام کر رہے ہوتے تو سماجی اداروں کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت پھر ریاست ان کے لیے پولیسیز بناتی ہے کوارین بناتی ہے تاکہ سماجی ادارے اپنی حدودوں کا یود کے اندر رہتے ہوئے اپنا بہترین پرفارم کر سکے اب ریاست آپ کے لیے کیوں کوئے اس طرح کی مراد دے اب تو آپ کو حصہ لینا ہے آپ اپنی پاور شو کرائیں آپ دیکھیں جب آپ یہ جو صحافت کے اندر بھی میڈیا کے اندر بھی جو پریشر گروپ بن گئے ہیں آپ کے وہ پریشر گروپ جو پریشر ڈالتے ہیں وہ اپنے مفادات لے جاتے ہیں وہ کارکنوں کو یوز کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پولیٹیکل پارٹیز یوز کرتی ہیں آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دھرنے کون دیتا ہے وہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہوتی کارکن ہوتے ہیں تو وہ ان کارکنوں کی قربانیاں لاشیکن کی گرتی ہیں شیلنگ کن پہ ہوتی ہے ان کی قربانیوں کا عجر جو ہے وہ لیڈر کو ملتا ہے اسی طرح ہمارے جو صحافی کارکن ہیں جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کی قربانیوں کا عجر ہماری لیڈرشپ لیتی ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ دیکھیں وہ کون سا کوئی مجھے ایسا اینکر بتا دیں پاکستان کا جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے کم سرمایہ ہو جس کے پاس کچھ زیادہ نہیں بتا رہے میں بلکل مبالگہ نہیں کر رہا ہے اس میں اتنے زیادہ میر بھی نہیں ہے اینکر چلیں یہ جہازوں تک تو اینکر آگئے آپ ایسے آگئے اور کوئی جانا ہے تو پھر سکائی ہے میں آپ کی طرف آنگا تھوڑا سا آشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو سیچویشن ساری اس میں بنی ہوئی ہے اس میں کوئی وے آؤٹ ہے سر وے آؤٹ آپ کا سوائے اس کے نہیں ہے کوئی کہ آپ کی ریاست جو ہے نا وہ حرکت میں آئے یہ جو حنیف صاحب بات کر رہے ہیں نہیں حنیف صاحب درہ دوسری بات کر رہے ہیں دیکھیں بات جو انہوں نے بات کی بلکل یہ ہارٹھوڈ ریالٹیز ہیں ہمارے اس سارے پروفیشن کے اندر آج آپ بالکل تحفظ کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ہی آپ نے تھوڑے در پہلے کہا کہ ایک ایڈیٹر کا ادارہ ہوتا تھا تو یہاں سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایڈیٹر کا ادارہ ہوتا تھا کیا مطلب یہ کیا ہوا کہ وہ ایڈیٹر کا ادارہ چلا گیا ہے یا وہ کیا ہوا کہ ایڈیٹر کا ادارہ ان کے پاس آگیا مالکان کے پاس آگیا تو میرا مقصد صرف اتنا سا کہنے کا یہ ہے کہ تبدیلی آئی ہے تھوڑے در پہلے آپ نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا ریموٹ کنٹرول اس پہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر آپ فیک نیوز آپ کے کیا مطلب جو ویورز ہیں ویورز کو پتہ ہوتا ہے کہ فیک نیوز لیکن وہ کہتے ہیں کانوں کو چیز اچھی لگنے چاہیے تبدیلی آگئے اس کا مطلب ریٹنگ کے چکر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ ایک چھوڑی سی بات کرتا ہوں ایک بندے کا پتہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے باب جیت اس کی ریٹنگ زیادہ ہے کیوں کیونکہ اسے میرچ مسال اچھا لگانا آ رہا ہے اس کا تو مطلب ہے کہ عوام کا مزاج بھی ایسا ہے عوام کا مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے اور اب عوام کے مزاج کے لیے ہم شو کرتے ہیں عوام کی تربیت کے لیے یا اس کے لیے نہیں کر رہے اب ہم نے دیکھنا ہے جب آپ نے ایک اچھا شعر سنایا ہی نہیں کسی کو تو اس کے اندر زوق کیسے بیدار ہوگا جب آپ نے عوام کی آپ نے سماج کو تو اڈریس ہی نہیں کیا میرا موضوع یہی ہے کہ اگر آپ سماج کو اڈریس کرتے تو آپ اس طرح نہ کرتے ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ جہاں ابھی نا تھوڑی در پہلے میں نے ایک لطیفہ بھی سنا تھا یہ جو آج کل آ رہا ہے کہ ایک خرب تیس ارب بلاول نے اکٹھے کر دیئے اور ساڑھے پانچ سو کروڑوں نے اکٹھے کر دیئے اب ایسی طرح مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کسی مزاکیا شو کی ضرورت ہے نہیں میں میں آپ کو بڑی مزے کی باب دن لگوں اسے آپ اوورال اس میں لے کے جائیے گا ایک بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے گوئیہ آ جاتا ہے اور گوئیہ آ کے اسے گانہ سنانے شروع کارتا ہے بادشاہ خوش ہوگا کہتا ہے اسے ہیرے دو اور گوئیہ اور اچھے گانے سناتا ہے یہ سنا بھی دو وہ اور اچھے گانہ آٹھا ہے اسے کہتا ہے یہ زمین بھی دے دو یہ شرفیں بھی دے دو وہ گانہ گاتا جاتا ہے اور بادشاہ انامات کا اعلان کرتا جاتا ہے اور بڑا خوش گوئیہ گھر جاتا ہے کہتا ہے پل یہ لوگ کے آج تر گئی سی ہوا گیا جی بادشاہ نے تو انعام کرام کے علانات کر دی ہے یہ ہوگی ہے ہفتہ گزرا دو ہفتہ گزرا تین ہفتے گزرے ایک روپیہ نہیں ملا تو جاتا ہے بادشاہ کے پاس بادشاہ سلامت جام کی امان پاؤں آپ نے اتنے علانات کیے تھے ابھی تک ایک بھی نہیں ملا تو بادشاہ کیسے کہتا ہے تو انہیں میرے کان کو خوش کیا میں نے تیرے کان کو خوش کیا تو بادشاہ یہ ہے کہ ہم بس کانوں کو خوش کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جب ہم سر ہم ٹاپک کر رہے ہیں ٹاپک سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس بیمان کو بلا کے لانے اور یار اس نے یار وہ بڑا صوفیسٹیکریٹی تذجیہ کرتا ہے بڑا بولتا ہے صحیح تو میرچ مسالہ لوگوں کی ایک مزاج یا تھنڈا سا شوگ یا شوگ بڑا تھنڈا تھا چاہے آپ اس میں تربیت کا کریں گے تو میرا مقصد یہ کہ یہ مزاج بنا دیا گیا ہے اور اس مزاج کے مطابق اب آپ جی رہے ہیں اور ایسے مزاج میں جب کوئی شاہد صاحب جیسا بندہ یا حنیب کمر صاحب جیسا بندہ یا آپ جیسا بندہ کوئی اچھی سی بات کرے گا نا تو وہ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کس دنیا سے آگیا کس دنیا سے آگیا مجھے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ جی آپ انکر ہیں میں کہا جی ہاں انہوں نے کہا جی آپ کس جماعت کے انکر ہیں میں نے کہا بھائی میں اصل میں کسی جماعت کے انکر نہیں ہوں میں تو اپنی قوم کا انکر ہوں وہ جو 99% ہے آپ کی غریب قوم ہے یا آپ کی جو جتنی بھی قوم ہے میں تو اس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اس کی جو ایشیوز ہیں اس کو لے کے نکلتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ انکر نے بالکل سائیڈز لے لی ہیں کیونکہ صحافی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ نوازشف کی حکومت ہے عمران خان کی حکومت ہے یا کسی اور کی وہ اچھے کام کرتی ہے گورنمنٹ وہ تعریف کرتا ہے برے کام کرتی ہے تو وہ اس کے اوپر تنقید کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا وہ پروپرگنڈا سیل بانجاتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس وقت دیفنیٹلی ایسا ہے کہ کچھ چینلز کچھ اینکرز جب آپ نام لیتے ہیں تو پتہ چل جاتے ہیں یہ اس پارٹی کا یہ اس پارٹی کا یہ نہیں ہے آپ کو لگتا کہ یہ کرنے کے کر کے ہم نے میڈیا کی جو پاؤں پر خود کلڑی مار دی ہے افسوس نہ آگیا ایسا جاتا ہے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن سارے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں لوگ اپنا کام کر بھی رہے ہیں جس طرح سب لوگوں کو ایک دم برا نہیں کہہ سکتے سب کو اچھا نہیں کہہ لیکن وہی بڑے انگرز سمجھے جاتے ہیں وہی بڑے سافی سمجھے جاتے ہیں وہی اسی بات پر میں تھوڑی سے کرنا چاہتا ہے اس میں وہ باہر کے ملکوں کے رہنے والے بقیدہ لوگ ہیں ان کے نام ہیں انہوں نے آئے ہوئے ہیں تو ان کے پاس لسٹ بھی ہوگی جس طرح ایک زمانے میں میں ان سے بیعث کرتے تھے کہ یہ آپ کو پتا کہ ساکم نصار کی ویڈیوز بناتے تھے وہ ریم کے اوپر لے کے بیٹھا ہوئے کونڈی کہ جی وہ بنا رہا ہے پتن دس بلین ریپز نے کٹھا کی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ لوگ تھوڑا تھا مجھ سے چلو جو مجھے پتا ہے میں تھرکاری افسر بھی رہا ہوں جو خزانے میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں پرائیم انسٹر اور سپریم کورٹ کے اکونڈ وہ نکال کو نہیں سکتا جس طرح ریونی ہوتا ہے ہمارے بزاروں ہیڈ ہوتے ہیں پیسے جمع کرنے والے کوئی بندہ بھی جمع کرا سکتا ہے وہ نکال نہیں سکتا کوئی بھی نہیں نکال سکتا وہ سٹیٹ بینک کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اس طرح بیسے بھی جن لوگوں نے ہمارے بار کے جو فارن ریمیٹنسیز بھیجی ہیں یا بار کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے کسی بھی کو بھیجا دوسرا بلاول کی جو اکونڈ میں پیسے وہ مختلف ملکوں نے بھیجی ہیں چلو خیر یہ میرا پر اپنا پوائنٹ ہے ہمیں نا ہمیں اس پر تھوڑا میرا پر اپنا پوائنٹ ہے ہوئے کہ لوگ پیسے چاند ایک فیک بھی ہوتے ہیں وہ وجہ کہ ہم اگر ان کو یہی کہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو اس کو میں ہمیں مانتا کم کم ہے میڈیا کی طرف آتے ہیں میں جو اس سے سوال کیا تھا میڈیا کا تو پھر باتیں تو کافی ہوگی اب دیکھ رہا ایک اینکر ہے میرا ایک سوال ہے جب اس کا پتہ چال گیا کہ اس پارٹی کے تو دوسری پارٹی کی جو ویورشپ ہے جتنی وہ اس کو نہیں دیکھے گی اس کو تو اسی کو پسند کریں گے کئی دفعہ اسے بھی دیکھے گی کیونکہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ ذمہ داری پھر ہماری پھر آ جاتی ہے ہم نے کوئی اتنا سائیڈ لین لے لی کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک اچھی بات دوسرا بھی کرتا ہے تو آپ کرتے رہیں اگر ایک ہی پارٹی کی کرتے رہیں گے بے شک بھلے وہ کتنی اچھی چیز کار رہی کبھی نہ کبھی تو غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے یا جو غلط ہوتا ہے کبھی اس سے بھی اچھی بات ہو جاتی ہے تو اگر ہم تھوڑا سا اس پر دھیان دیں گے تو میں سمیدہ لوگ بلکل فوری طور پر ڈائی ورٹ کریں گے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو کچھ چیز دکھائی نہیں رہے آپ نے دیکھا کہ یکے میں ایسے ایسے ڈرامیں جو بیس بیس ساتھے چال رہے ہیں چالیس سالی سال سے ایسے بکیارہ طور پر ان میں ٹھیٹرز ہیں یہ آنہمراہ میں جب یہ دوسرا زوم میں شروع ہوئی تھی باتیں اور ننگے ڈانس شروع یعنی اس طرح کے نیم برہانہ شروع ہوئے تھے تو انٹریب ہوئے تھے انہی لوگوں کے تو یہ کیوں آپ لوگ کام کرتے ہیں ایک دعا تھا میری بھی کوئی ڈیوٹی تھی میں نے ان کو کیا تھا جب پابندی لگائی تھی ان کا یہ لوگ دیکھتے ہیں لوگ یہی پسند کرتے ہیں میں نہیں مانتا دیکھو لاہور کی عبادی اس وقت ریٹ دو کروڑ رپے اگر وہاں دو چار سو بندہ اس طرح کا ولگر دیکھنا چاہتا ہے تو سارا آپ لاہور کو نہیں کہہ سکتے آپ اچھے ڈرامے اگر دکھائیں گے تو لوگ آئیسا آئیسا دیکھنا شروع کرتے ہیں کسی طرح میڈیا ہے میڈیا اگر اچھی باتیں دکھاتا اچھی ٹیچنگ کرتا اچھی تربیت کرتا تو میں سمجھتا کیوں لوگ نہیں دیکھتے اور اب بھی یہ بات درست ہے کہ ہم مانے یا نہ مانے ہمارے جو کرنٹ افیر کے پروگرام ہیں وہ اب اتنے اہم نہیں رہے جو بڑے لوگوں کو زوم ہے وہ ظاہر لگے ہو گئے وہ ظاہر بہت بڑے ایک میڈیا ہوسز ہیں اہم کیوں نہیں رہے اہم اس لیے کہ لوگوں کی باتوں پر اعتبار اب نہیں کرتے وہ لگے ہوئے یہاں سوشل میڈیا کیوں آگے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں آلٹرنیٹ کی طرف چلی جاتی ہیں ابھی بھی میں سمجھتا اگر میڈیا نے اپنا کوئی وقار برقراہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے انویسٹیگیشن کی طرف جائے سٹوریز کے اوپر ریسرچ کرے اس کی ایتھنٹیسٹی کو دیکھے اور پھر یہ ہے کہ اگر سچی ہے تو پھر نشر کرے اگر وہ بار بار روزانہ حکومت کو کسی کو بھی گراتا رہے گا اور کسی کو بناتا رہے گا اور کہے گا جو مجھے پتا ہے مجھے بتائیے کہ جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی ہے مریم نوحہ شیف صاحبہ کی کسی کے ساتھ تو سب لوگ لگے میں اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں پھر تم کہاں کھڑے تھے مسئلہ تو یہ ہے جو کیپشن ہوتا ہے لگی ابھی آپ نے خود بات کی کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ ان کو پروگرام دیکھنا چھوڑ جاتے ہیں اچھا یہ ہے کہ کئی آپ نے دیکھا کیپشن کیپشن ایک دھوکہ ہے جو لوگ یوٹیوب بنا کے چلا رہے ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہیں اچھے ہیں بیت آشا وہ اس کا کیپشن سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ اندر کا پروگرام سنیں گے وہ ہو گئے نہیں اس کا مطلب آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو دھوکہ کتنے دیر دیا جا سکتا ہے اسی طرح جنرلزم اسی طرح ہمارا ہی سارا میڈیا ہے جو آدمی اپنی ریپورٹیشن بنانے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے اگر وہ جیسی بھی بن جائے پھر اس کے لیے اسے باہر میں تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا وہ ہے معاشرہ کہے گا ایسا ہی ہے تو اس کے لیے ہر آدمی کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں میڈیا کے مطلق وہ سوچتا ہے اپنی ذات کے مطلق بھی سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اچھا حنیف صاحب بڑی نکتے کی بات پچھا رہے ہیں اسی طرح چینلوں کے ساتھ آ لیں اس طرح میڈیا کے ساتھ بھی سمجھ لیں کہ پبلک جو ہے وہ بہت سمجھ دارے سے پتا ہے وہ پھر سوچ اوبر کر جاتی ہے میرا خیال ہے سوچ اوبر کر کے جاتی کہاں پہ ہے کسی ایسی دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے کوئی اس کو اس سے بہتر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی اس کے پاس کوئی سہولت ہے کہ وہ کہے کہ نہیں چلیں میں یہ نہیں دیکھتا تو یہ دیکھوں گا اس کے پاس چائز ہی نہیں ہے جس طرح کہ میں نے کہا سماج کا ادارہ رہا نہیں اب یہ ادارہ بن گیا ایک ریاست کا پاور شیرنگ کا ادارہ بن گیا ہے اور اس کا بنیادی طور پر یہ کاروبار بن گیا ہے تو ریاست گنٹرول کرے پھر اس کو نہیں میں اس پہ عرض کرتا ہوں اب یہ کاروبار ہے جس طرح جب آپ سماج کے ادارے کے طور پر اس کو ڈیل کریں گے تو اس پہ سماجی اخلاقیات کا اطلاق ہوگا وہ اب رہا نہیں ہے اب یہ کاروبار اب اس پہ کاروباری اخلاقیات کا تو اطلاق ہونا چاہیے کاروبار کی بھی اخلاقیات آپ اچھا کاروبار کرتے ہیں آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں آپ اچھی چیز سیل کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی پروڈکٹ دیتے ہیں آپ ایک اپنا میار قائم کرتے ہیں ہمارے ہاں اب ہمیں کاروباری اخلاقیات پہ کام کرنا چاہیے میڈیا کے لیے اس وقت ایک چیلنج ہے کون کرے گا کھایا جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہم خود تو خراب کر رہے ہیں میڈیا کے ایک ٹریننگ بھی تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ دیکھیں ہمارا اصل پرابلم یہ ہے جب ہم مسافی بن جاتے ہیں تو اسی وقت اکل اکول کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ لرننگ کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کپیسٹی بیلڈنگ کا تصور ہے ہی نہیں نا آز خود ہمارے اندر یہ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب مجموعی اکثریت کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں اگزیپشن تو ہر وقت موجود لیتی ہے جب ہمارے ہاں کپیسٹی بیلڈنگ کا تصور نہیں ہے ہم کپیسٹی بیلڈنگ اپنی نہیں کرتے ہمارے ادارے کپیسٹی بیلڈنگ نہیں کرتے وہ یہ توجہ نہیں دیتے وہ کاروبار میں بھی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں ادارے بھی اور شخصیات بھی اور کاروبار میں شارٹ کٹ یہ کاروبار یہ خلاقیات کے منافع ہے کاروبار میں جب آپ نیگٹیوٹی اختیار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں بجائے اس کے کہ میں ایک اچھا ڈراما پرڈیوس کروں گا اچھا ایک خبرنامہ دوں گا اس کی ویورشپ بنے گی ٹائم لگے گا اس پر ریٹنگ آئے گی اس سے بہتر ہی ہے کہ میں ایک پروپیگنڈے کا حصہ بنوں ادھر سے مفادات لوں اور اپنی جیب میں ڈالوں وہ ایزی وی ہے میرے پاس لیکن یہ ایک تھوڑا عرصہ چلتا ہے اس کے بعد ڈیمانڈ بنتی ہے پھر اگر سماج زندہ ہو تو پھر سماجی پریشر آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر آ رہا ہے سماج زندہ ہمارا آ رہا ہے ہمارے 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 ہم قدرے آ رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں آ رہا جس طرح کے آنا چاہیے سماجی پریشر کی میں بات کر رہا تھا کہ جب سماجی پریشر ہمارے اوپر آتا ہے نا تو اگر ہمارے ہاں سماج زندہ ہوتا اس طرح سے اور ہمارے اوپر سماجی پریشر آتا تو ہر اینکر سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ بھائی آپ کے پاس یہی چار جو فائر سپوکر گیسٹ ہیں یہی آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے ایسی تیسی پھیر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس محذب لوگ افتگو کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ عام بائیکارٹ کرتے ہیں آپ کا نہیں سنتے ایسا سماجی پریشر اس لیول پر بلٹ نہیں ہوتا جب آپ مغربی معاشروں کی بات کرتے ہیں تو جہاں انسان رہتے ہیں وہاں برائیاں بھی ہوتی ہیں وہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے اور ازمائش اور امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پہ اس غلطی پہ رد عمل کیا ہے آپ کا سماجی رد عمل کیا ہے آپ کا ذاتی رد عمل کیا ہے وہاں پہ دیکھیں کہ اگر عراق پہ انہوں نے حملہ کیا تو عراق وار کے خلاف سب سے زیادہ سماجی رد عمل بھی مغرب سے ہی آیا مغرب میں لاکھوں کے اور کروڑوں کے لوگ نکلے جنہوں نے مظاہرے کیے اپنی حکومتوں کے خلاف مظاہرے کیے تو یہ سماجی ردعمل تھا جب ہمارے ہاں سماجی ردعمل بھی تو نہیں آرہا تو پھر میڈیا کے استادوں کو چاہیے میڈیا کے جو ٹرینرز ہیں ان کو چاہیے جو ذمہ دار ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم اس پہ کاروباری اخلاقیات کا تو اتلاق کرائیں ہمیں کم از کم یہ بہت اچھا بزنس بھی ہے اور ٹھیک بزنس ہے آپ اچھی پروڈکشن دیں آپ اچھے پروگرام کریں تو دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ریٹنگ اسٹیبلش ہو جائے گی بنتی ہے یہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں اقبال صاحب نے کہا کہ آپ دھائی کروڑ کے شہر پہ آپ چار سو بندوں کا جو فارمولا ہے وہ اپلائی کر دیں کہ یہ لوگ دیکھ رہی ہیں ایسے چاہتے ہیں نہیں آپ لوگوں کو جب ایک اچھی چیز دیں گے اس میں ٹائم لگے گا کاروپارکت کازہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی مارکیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے وقت تو چاہیے آپ اچھے پروگرام دیں آپ کو ٹائم لگے گا لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گے حاجمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے ایسن زیادہ صاحب میں ازادی طور پر نا اچھے اچھی باتوں سے آپ نکل چکا ہوں زندگی میں نا جو چیزیں ان کا کوئی رول نہیں ہے سوسائیٹی میں چی بات ہوتا دیکھیں سر ایک ہیومن سائیکی ہوتی ہے ہیومن سائیکالوجی کیا ہے ہیومن سائیکی ہے اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین پھر ایک دفعہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں واپس آنگا تمہا شمی صاحب کی طرف چلیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی ہاشمی صاحب اچھا جی بات یہاں پر یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے ٹاپ ٹو ڈین ہرائرکی کی ٹھیک ہے نا قدرتی طور پر کہتے ہیں نا یار اگر ہمارے حاکمین یہ کر رہے ہیں تو عوام کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں عوام کو کیوں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اور اس نظام کے تحت کچھ چیک انڈ بیلنس کے ادارے بنی ہوتے ہیں آپ ابھی مال روڈ سے ٹرافک وارڈنز کو اٹھائیں پھر دیکھیں وائلیشن کتنی ہوتی ہے آپ ٹرافک وارڈنز کو اس لیے بٹھایا ہوئے ہیں کہ آپ وہاں اور لوگوں بھی پتا ہے کہ میں نے مال روڈ سے جو ہے نا ٹرافک رولز کی خلاف ورز ہی نہیں کرنی میں کسی اور جگہ سے کچھ بھی کرلوں اسی طریقے سے سر ہمارا ایک ادارہ ہے پیمرہ دنیا کے اندر بھی ہوں گے اسی طرح کے کوئی ادارے جو ریگولیٹی آتھورٹیز ہیں انہوں نے یہ چیزیں چیک انڈ بیلنس کرنا ہوتا ہے ہم صرف ابھی صرف اس کو کر رہے ہیں نا کہ نیوز چینلز کو آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کی ڈراما انڈسٹری میں کیا دکھایا جا رہا ہے آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کیا دکھایا جا رہا ہے آپ کی نیوز انڈسٹری میں کیا دکھایا جا رہا ہے کیا وہ ہمارے نومز کیا ہمارے ریاست کے مفادات کسی حوالے سے ہمیں ریپرزنٹ کر رہی ہے وہ ہمیں تو ریپرزنٹ کر رہی نہیں رہی وہ تو ان کو ریپرزنٹ کر رہی ہے جس ایجنڈے کی بنیاد پر وہ آگے لے کے چل رہے ہیں اس چیز کا چیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے ریاست کی طرف سے وہ اس ادارے جو بنایا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا اس کوڈ آف کنڈکٹ یا جہاں آپ ریاست کے مفادات کو ہٹ تو نہیں کر رہے آپ اپنی اخلاقیات کو ہٹ تو نہیں کر رہے آپ اپنے آپ کو ہٹ تو نہیں کر رہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج رائٹ ناؤں جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں انگلینڈ میں تھا اور انگلینڈ میں ایک بندہ ٹی وی دیکھ رہا تھا پاکستانی ٹھیک ہے وہ کہہ رہا تھا ہندی چینل ہے ٹھیک ہے پوائنٹ یہا ہوا ہم کدھر ہیں آپ کسی پاکستانی ٹیک اوئے میں چلے جائیں یہ ہندی ٹیک اوئے ہے مطلب ہم کدھر ہیں ہر جو ملک ہوتا ہے اس کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ اس کی تصویر کو پیش کر رہا ہوتا ہے آج کیا ہم اپنی تصویر کو پیش کر رہے ہیں اچھا یہ تو آپ ان کی بات کریں نہیں نہیں میں اپنی ادھر کی بات کر رہا ہوں ہم اس کا مطلب یہ باگ ہے میں کہہ رہا ہوں being a journalist being a journalist ہم کیا کر سکتے ہیں being a journalist ہم صرف وقت کے مطابق دیکھیں اگر آپ کے اندر کوئی انسانیت ہے ملکہ میرے اندر تھوڑی سی انسانیت تو میں اڑ سکتا ہوں فی اللہ لڑ دا مومنٹ اس سے زیادہ میری کوئی نہیں ہے حیثیت نہیں ہے ہنی ایک کا مسائب ہے being an anchor بھی آپ اس طرح سر بات یہ ہے کہ میں ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے کہ یار اینکر کو نیوٹل ہونا چاہیے دنیا میں نیوٹل کوئی بھی نہیں ہوتا نیوٹل لفظ آج کل ایسے ہی ہے لیکن نیوٹل تو کوئی بھی نہیں ہے نیوٹل تو صرف کبر کے نیچے ہے بندہ بات یہاں پر یہ ہے کہ میں اگر اپنی رائے کا اظہار کروں گا میں اگر اپنی پاکستان کی بات کروں گا میں اسلام کی بات کروں گا یار آپ اینکر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بنا تو یہاں تک گیا ہے نا آپ کو ہاں اپنی کپیسٹی میں میں اپنے یوٹیوب چینل پر بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن مجھے اس میں بھی دیکھنا پڑے گا بھائی کہ مجھے ایگزسٹ کرنا ہے ہم آپ کی سوچ ہے کہ کس حد تک تبدیل کر دئیے گئے ہیں اور اس تبدیلی کا جو آپ کہہ رہے نا کہ ہم نے انہوں نے کسی نے کسی نے نہیں کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس کسی ٹریک پر آ جائیں گے آ سکتے ہیں سر آپ اسی وقت اپنے ٹریک پر آ سکتا ہے جب ریاست کے مفادات مقدم ہو جائیں گے ذاتی مفادات پولٹیکل مفادات پارٹیز مفادات اداروں کے مفادات سے ہٹ کے جب ریاست جس کے انڈر ہی سارا کچھ ہے آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر یہ واحد ہی معاملات ہوتے ہیں جب آپ اپنی ہی جس شاک میں بیٹھے ہیں اس کو چھیڑیز اور آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے اگر ہم یہ کہنے ہیں فریڈم او اف ایکسپریشن چھوٹی سی بات ہے نون لکھ کی حکومت فریڈم ایکسپریشن کی ڈیفنیشن اور ہے تحریک انصاف کی ڈیفنیشن اور ہے پیپلز پارٹی گئے کی ڈیفنیشن اور ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ فریڈم او ایکسپریشن میں ہیں کہاں آپ کو میری بات بری لگتی ہے آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط کر رہا ہے اس کو فریڈم ایکسپریشن نہیں دینی مجھے آپ کی بات بری لگتی ہے میں کہوں گا فریڈیم ایکسپریشن نہیں دینا چاہیے تو بار جہاں پر یہ ہے کہ ہم حقیقت کو سائٹ پر رکھ کے جتنا مرضی دیواروں سے ٹکر مار لیں مارتے رہیں گے لیکن گراؤنڈ ڈیالیٹیز یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ وکٹمائزیشن ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے نا آپ کے چند گنے چونے لوگ ہیں جس طرح آپ کے پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں آپ کے پولٹیکل لیڈر آپ کا عام ورکر جس نے آپ کو بنایا ہے یا آپ کے بڑے بڑے گروپس کو بنایا ہے وہ ان کے کتنے کو تحفظ دے ورد رہے ہیں سر یہ پروپلمز ہیں نا یہ احساس کی بات ہے میں ذاتی طور پر آپ کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ آپ کسی نہ کسی اپنے لیول پر جاتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی آپ کے جو صحافیوں کے لیڈر ہیں جو دوسروں کے معاملات کو اٹھا رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کو انصاف دلا رہے ہوتے ہیں خود کس قدر استحصال کا شکار ہو رہے ہیں آپ خود اس بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہوگی شاید صاحب بالکل چونکہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے شکریہ کیونکہ فریدم آل اکسپریشن اور فریدم میڈیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں موجود ہمارے ملکوں دردے دل رکھے ہیں انہوں نے بڑا دل باتیں کی ہیں دل سے بات نہیں ہے پھر میں بات کروں گا کہ کوئی بھی ملک ان کے ادارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ اگر کرنا چاہیں کون کر سکتا ہے ادالتیں کر سکتی ہیں اگر بائیلیشن کرتا ہے سزائیں دے سکتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنے سٹائلز جب کریں گے وہ قدغن بھی تو لگاتے ہیں ٹرمپ نے جب علف اٹھایا تھا تو انہوں نے چھے مسلمان ملکوں پر سینکشن لگائی تھی ایک ایڈیشنل سیشن جائے فی میرے نے اڑا کر رکھ دیا تھا پاکستان میں ایک صرف آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو کیوں نظر نہیں آتا کیوں پیمرہ کو نظر آتا کہ کسی کی فالوینگ بشک تھوڑی بھی ہو آپ دیکھیں کہ رات کو جو پروگرم گیارہ بجے لگتے ہیں ان کو ڈیمیز بناتے ہیں یہ دنیا کے کسی ملک میں بتائیں جو توہین کرتے ہیں ان کو دھکے دے دے کے نیچے گراتے ہیں ان کو کسی نے کبھی پوچھا ہے یہ ہے معاشروں کو بگاڑنے میں آہستہ آہستہ وہ لوگ دلچسپی دیکھنا شروع کر گئے ہیں وہی مسائل حالہ مراہ والی کہ ہم نے ٹیچنگ اس طریقے سے آہستہ ایسا کی اب ہم جب کسی کی بیزتی کرتے ہیں تو لوگ ہستے ہیں مزا لیتے ہیں ان کے پروگرم چلتے ہیں ریاست کو اس پر بڑا دھیان دینا چاہیے اور جو ادارے کام کریں ایسے پروگرموں کو بقیادہ طور پر بند کرنا چاہیے اور لوگیں ٹیچنگ کرنے چاہیے تب ہی کوئی لوگ سمبلیں گے ہم کچھ کر سکتے ہیں ایک تو ہو گیا ہے ریاست کے ادارے اور سارے باقی خود میڈیا کے لوگ جو ہیں اس کو کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ میڈیا کی منڈی ہے جس کا ہم ایک حصہ ہے اس منڈی میں اس بازار میں کسی کا بڑا دپارٹمنٹل سٹور ہے کسی کی چھوٹی دکان ہے کسی نے پھٹا لگایا ہوا ہم دو نمبر مال بیچ رہے ہیں یہ کاروبار ہے نا کاروبار میں ہم دو نمبری پر ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نمبر مال بیچیں بزنس کریں اچھا بزنس کریں اور نیک نامی کمائے ٹائم لگے گا پیسہ لگے گا ٹائم لگے گا انرجی لگے گی لیکن اس کا بھی ریزلٹ آئے گا ہم یہ جلد زیادہ سرمایہ کے حصول کے لیے زیادہ شورت کے حصول کے لیے سستی شورت کے حصول کے لیے دو نمبر مال بیچ رہے ہیں یہ کنٹینٹ بزار ہے اس کنٹینٹ بزار میں آپ اچھا کنٹینٹ بیچیں اچھا کنٹینٹ آپ کو دینا چاہیے ناظرین آپ نے میرے شرکہ کی باتیں سنی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک انتہائی حساس موضوع کے پر ہم نے بات کی اور فریڈم آف میڈیا کی بات یا فریڈم آف ایکسپریشن اتنا زیادہ ہے کہ آج ہمارے ساتھیوں نے کھل کر یہاں بات کی اور میرا خیال ہے کہ مجھے تو بڑے ہیلتی سائن نظر آتے ہیں کہ ہماری قوم سوئی نہیں ہوئے ہمارے میڈیا کے لوگ بھی سوئی نہیں ہوئے وہ جانتے ہیں کہ خرابیاں کہاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیماری کہاں پر اس نفس پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور سمجھتے بھی یہ ٹھیک کیسے ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اپنے مذبان احسن سے آپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ